اسلام علیکم پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں mathematics کے لیسن میں آج کا ٹاپک ہے exponents and logarithms یہ ٹاپک پاکستان کے تمام boards میں class 9 chapter number 3 logarithm سے لیا گیا ہے اس لیکچر میں ہم logarithm سے exponent اور exponent سے logarithm میں convergence سیکھیں گے اس کے علاوہ change of base and product love logarithm کے بارے میں بھی پڑھیں گے آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹسٹ بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سبق.pk کی ویب سائٹ پر بلکل مفت دستیاب ہے اس لیکچرز میں ہم سیکھیں گے جی کہ ہم exponential form کو logarithmic form میں کس طرح سے convert کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس ایک question ہے جی 7 raised to power 3 is equal to 343 یعنی اگر آپ 7 کو 3 times multiply کریں تو آپ کے پاس 343 ہے جو کہ exponential form ہے اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ this is called base یہ ہمارے پاس base ہے اور یہ ہمارے پاس 3 جو ہے وہ کیا ہے exponent ہے اب simple سی بات ہے کہ جو ہم نے بات کی تھی logarithm کی logarithm is the opposite of exponents یعنی یہاں پہ ہم بات کریں کہ 7 کی 3 par کے لیے جواب کیا ہوگا 343 یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ 7 کی کس par کے لیے جواب 343 ہوگا یعنی اگر ہم اس کو x suppose کر دوں تو ہم یہاں پہ simply یہ بولیں گے کہ log of 343 to the base base کیا ہے 7 اگر base 7 رکھی جائے تو x کیا ہوگا وہ ہمیں given ہے 3 ریش par 3 ہے تو اگر آپ اس چیز کو اگر آپ logarithmic form میں لے کے آتے ہیں تو بن جائے log of 343 to the base 7 اگر base 7 کے ساتھ 343 لے کے آنا ہو تو کتنی power لے جائے گی 3 اسی طرح سے next ہے ہمارے پاس like اس کو ہم question number 1 کہہ دیتے ہیں اس کو example 2 کہہ دیتے ہیں چلے example کی بات کر لیتے ہیں next ہے 4 raised to power 5 is equal to 1024 اب یہ exponential form ہے جس کو آپ logarithmic form میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ simply اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ یعنی this is called base آپ جانتے ہیں کہ اس کو base کہتے ہیں یہ ہمارے پاس exponent ہے جو کہ logarithm کی case میں find out کرتے ہیں اور this is the number جس کم logarithm لینے جا رہے ہیں log of 1024 to the base base کیا ہے 4 is equal to 5 جواب 1024 آئے گا اسی طرح سے next آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر ہم بات کریں گے کہ اگر ہمارے پاس m raised to power 2 by 3 ہو اور اس کا جواب کتنا آرہا 1 تو اس کو log form میں کیسے لکھیں گے اب simply m is the base لگ of 1 1 یعنی m raised 2 by 3 لینے سے 1 آتا لگ 1 کیونکہ exponent کا opposite ہے logarithmic form log of 1 to the base m رکھی جائے تو کیا ہوگی وہ 2 by 3 یعنی اگر آپ power 2 by 3 لینے لیں تو آپ کے پاس جواب کتنا آجائے گا 1 اسی طرح سے next my next question is 4 which 3 raised to power minus 3 is equal to 127 اب یہاں پہ ہم سمپلی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ log of 127 لیتے ہیں اور base کتنی ہو آپ کے پاس 3 تو 3 کی کون سی power ہوگی ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس answer 127 لے گیا گی تو وہ power کتنی ہے جی minus 3 یعنی یہاں پہ this is base 3 کے ساتھ base کا basically مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو exponent ہے وہ اس base کو کتنے times multiply گئے گئے اگر base 4 5 times multiply ہوگا اگر base آپ کے پاس M ہے M 2 by 3 times multiply ہوگا اگر آپ کے پاس base 7 ہے تو 7 جو ہے 3 times کرتے ہیں exponential form کو logarithmic form کے اندر اس سٹھوئے میں سیکھیں گے کہ logarithmic form کو exponential form میں کیسے convert کریں گے log 64 آئے گا آپ کہتے ہیں logarithm لیں لگ لیتے ہیں log 64 to the base 4 log 64 to the base 4 is equal to 3 یعنی وہ 3 پار تھی جس کو ہم نے unknown بولا تو جہاں پر given ہے 3 تو یہ ہمارے پاس آجاتی ہے log form اگر یہ form given ہو تو اس سے ہم exponential form میں واپس آنا ہو تو کس час سے آئیں گے اس کے لیم کچھ example لے لیتے ہیں first example ہے log log of 1 to the base 10 is equal to 0 اب اس کو اگر آپ نے exponential form میں لکھنا تو it's so simple آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس base کتنی ہے 10 اگر آپ کے پاس base 10 ہو تو آپ اس کی کون سی power لیں کہ آپ کے پاس جواب 1 آجائے لے رہے تھے تو آپ کے پاس base 10 کے ساتھ 0 آیا جی that is log of x to the base 2 is equal to 5 تو simple سی بات ہے یہاں پہ اس کو common form میں لے کے آتے تو آپ کے پاس ایک exponential form ہے 2 کی 5 پہ لی جائے تو x کے equal آجائے گا the third is ایک اور example ہم یہاں پہ لے لی رہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس log of c ہے log of 81 to the power 3 is equal to 4 common form میں آجائے 3 raised to power 4 لی جائے تو آپ کے پاس ہاں سے کتنا آجائے 81 بکوز یہ base ہے تو base کی power 4 رکھ لی جائے تو یہ 81 ہے بکوز ہم دیکھتے تھے کہ 3 کی کس پار کے لی جواب 81 ہوگا تو 3 کی 4 پار کے لی جواب 81 ہوگا The next question جو کہ ایک difficult example log of 8 to the power 64 log of 8 to the base 64 is equal to x by 2 اس کو کس سے لکھا جائے گا 64 کی کس پار کے پاس جواب 8 ہوگا تو آپ بولتے کہ کس طرح ہم logarithmic form سے اس کو exponential form کے اندر convert کرتے ہیں students آج ہم سمجھیں کہ law of change of base of logarithm جسے fourth law of logarithm بھی کہا جاتا ہے کافی important theorem ہے جی کافی important یہ law ہے چلیں اس کی statement کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک نمبر ہو جیسے میں کہتا ہم 3 ٹھیک ہے اور اس میں جو ہم base رکھ رہے ہیں وہ 4 رکھ رکھ رہے ہیں یعنی ہم یہ دیکھنا ہے کہ 4 جو ہے اس کی کون سی exponent کے لئے اس کا جواب 3 آت تو یہ جواب جواب گیا اس lock کی مدد سے آپ 3 کا log لے لیں with base اس کو change کر دیں جو آپ کے پاس suitable base ہے یعنی چلیں ہم general a بات کرتے ہیں اور اس طرح جو میں پاس second number ہے 4 اس کی بھی آپ base same رکھیں یعنی جو base اوپر 3 number کے لے رہے ہیں وہ 4 کی لیں گا اور اس سے ان کا جواب لے لیں تو آپ کا answer آئے گا وہ exact وہ ہوگا جو log 3 with base 4 آتا ہے یہاں پہ میں base trend کر لیتا ہوں چونکہ ہم جب common logarithm کی بات کرتے تو اس کا جواب دینا ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے تو اگر جنرل form میں لکھوں تو اگر ہمارے پاس number b ہے اور اس میں base m رکھ رہے ہیں تو اس کا جواب جو ہمیں ملے گا کہ log of b find with base a اور log of m find with base a تو اس ہی result کو میں سمجھاتا ہوں یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 اور پھر پاور 4 لے لی جائے تو جتنی پاور ہے 10 کی اتنی اس میں zeros کی تعداد ہوتی ہے یعنی یہ ہم دیکھا ایک result کے ہمارے پاس آیا تو یہ ہمارے سمپل way ہوتا ہے calculation کا خاص طور پر 10 کی powers میں اور اسی طرح سے اگر ہم 10 کا square کرتے ہیں تو یہ ہم پاس کے آتے تو ہم جانتے ہیں 100 ہے 10 10 10 100 تو اب اگر اگر exponential form سے logarithmic form میں لکھیں گے تو آپ لکھیں گے log of 10 thousand ٹھیک ہے اور یہ base 10 اور اس میں کون exponent رکھنے سے یہ آیا تھا جواب 4 رکھنے سے آیا تھا اور اسی طرح اس میں بھی ہم کیا کریں گے log of 100 لکھیں گے with base 10 تو اس میں exponent رکھی تھی ہم نے 2 رکھی تھی تب یہ جواب آیا تھا اب یہ آگیا جواب اب دیکھیں اب میں کہتا ہوں کہ اگر first کریں میرا یہ question ہے کہ ہم یہ دوننا چاہیں کہ 100 کی وہ کون سی power ہے جس سے ہم جواب 10 thousand ملے گا ٹھیک ہے یہ میرا question ہے اب اس کا answer change of base of logarithm سے دیں گے ٹھیک ہے میں اس کو logarithmic form میں لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں اسے log of 10 thousand ٹھیک ہے with base 100 اور اس کا جواب x ہے اب میں کہتا ہوں اس پہ اگر میں یہ law apply کر دوں یعنی میں بجائے x لکھنے exponent ڈھوننے جو بیس تھی اس نمبر میں 100 تھی اس کا بھی log لے دیں گے with change base 10 ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پہ جنرل result لگاتے ہیں یہ بات ہم جانتے ہیں اگر اس question کا answer ہم oral دینا چاہئے تو ہم جانتے ہیں کہ 100 کو 100 سے دو دفعہ multiply کریں یہ 10 1000 آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس x آئے گا اس نمبر کا log جواب آئے گا ہم یہاں پر 2 لکھ دیں گے جبکہ یہاں پر 10 کی وہ کون سی power ہے یہ بھی میں نے آپ بتایا تھا 4 تو اس کا جواب 4 آجے گا اور divided by یہ 10 کا سکوئر کرنے سے 100 آتا تو یہاں پر 2 لکھ دیں گے اب آپ دیکھیں کہ 2 کے table سے 2 2 2 2 2 2 2 اس کا مطلب کہ جو لکھا گیا result change of base یہ صحیح result ہے اب اس طرح کے number جیسے یہ میں لکھا اس کا جواب دینا کوئی آسان نہیں ہے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ x value 1 رکھیں تو 4 آتا ہے پاور 1 سے کچھ کم ہی ہوگی ہمیں اتنا اندازہ لیکن کتنی کم ہوگی یہ نہیں پتا اب اس کا جواب ہم دیں گے جو law ہے law of change of base of law rate ہم اس کا proof start کرتے سب سے پہلے اس statement کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں جو کہ میں نے آپ سے discuss کی ہے اور اب اس کا proof ہے اس کی technique ہے کہ کیسے ہم یہ result show کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک result ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ لاغ of b جو کہ ہمارا original question تھا ب اگر اس number کا log اس base پہ لیا جائے تو اس کی یہ equal ہی ہیں میں اس number کا log with base a لے لیتا ہوں اور اس number کا log b ہے اس کا log with base a لے لیتا دونوں پہ کوئی effect نہیں پڑے گا لیکن اگر میں base change کر دوں گا تو log property ہے اس کے اوپر apply ہو رہی ہے یعنی پھر جو answer تبدیل m to the base a جبکہ یہاں پر log of b to the base a ہے یہاں پہ من کون سا third lap like ہے جو آپ جانتے ہیں کہ اگر number exponent n ہو base a ہو تو ہم exponent کو شروع میں لکھ دیتے ہیں اور product لے لیتے ہیں log of number with base a سے جو بھی base تھی اس میں اب دیکھیں یہاں پر جب ہم نے result لکھ لیا اور x کی value اگر ہم یہاں پر لکھ دیں درج کر لیں چلیں یہ باقی جو result ہم لکھوں گا کیونکہ اس پر ہم نے تھوڑی اور بات بھی کرنی ہے تو x کی value ہم نے کیا suppose کی تھی جی یہ suppose کی ہوئی ہے اس کو ہم یہاں پر لکھیں log of b with base m اور اس کا product لیا جا رہا ہے log of m with base a اور یہ equal log of b with base a کے اب یہی result لانے کے لئے ہم کیا کریں گے اگر دونوں طرف equal سے کر لیتے ہیں کہ یہاں پر log of b with base a سے divide کر لیتے ہیں اور یہاں بھی log of m with base a سے divide کر لیتے یہ اس سے cancel ہو جائے گا again we reason یہاں پہ میں پاس log of b with base m آج گا جبکہ equal to log of b with base a over log of m with base a یہ آج جائے گا تو یہ جو fourth law ہے جس کی statement میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہاں سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے product law of logarithm پہ یا پھر ہم اسے first law of logarithm بھی کہتے ہیں جس میں کہ اگر ہمارے پاس numbers کا product لیا جا رہا ہو جیسے m ایک ہمارے پاس number ہے اور second number ہے m اس کا بھی log لیں گے اور base same رکھیں گے with base a اور پھر جو second law logarithm لیں گے اسی base پہ اور دونوں کے answers کو ایڈ کر لیں گے یہ جو ہمارا answer آئے گا left side اور right side برابر ہوں گے جو product law logarithm statement اب ہم اس بات نمبر سے سمجھتے ہیں دیکھیں جیسے یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس چلیں میں یوں لکھتا ہوں کہ ہمارے پاس hundred وہ کس کے ایک پل ہوتا ہے اگر میں ten کا square کروں تو کیا آئے گا ہنڈرڈ آئے گا اور اسی طرح سے اگر میں ten کا cube کرتا ہوں یہ میرے پاس کیا آجائے گا hundred multiply وے مزید ایک ten کر لیں تو یہ one thousand آجاتا ہے یہ ہمارے پاس آگیا result اب اگر اگر این numbers کو میں logarithmic form میں لکھنا چاہوں تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ logarithmic form میں یہ کرتے ہیں کہ جو answer ہے جو product ہے اس کا log دیا جاتا ہے اور base وہ same رکھی جاتی یعنی base ten نہیں رہے گی اور exponent ہے وہ ادھر آجاتی ہمارے پاس answer کے طور پر ٹھیک ہے جبکہ اسی case میں اگر ہم second میں دیکھیں تو یہاں بھی کچھ حصہ ہوگا کہ log of اب آئے گا one thousand اور with base ten اور اس کا answer جو آئے گا وہ یہاں پر three آجے گے اب یہ دو numbers ہم نے دیکھا اور اس لا کے مطابق اگر میں نے یہ جواب یعنی اس کی left side اور right side میں برابر show کرنی ہو تو میں احساس کرتا ہوں کہ اگر میں one hundred کو multiply کر دیتا ہوں جی one thousand ٹھیک ہے اور with base میں رکھتا ہوں اس میں کیا جی ten ٹھیک ہے اب اس لا کے مطابق جو answer نے چاریں کے آیا کہ اوپر جو result لکھا یہ درست ہے یا غلط تو اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہم پر product بنتا اس نمبر کا اس کو اگر ہم یہاں پر solve کریں تو یہ کتنی اس کی power بن جاتی ہے یعنی یہاں سے ہم اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو اگر یہ 10 square ہے اور یہ ہم پاس کیا 10 cube ہے میں نے اس کو exponential form میں لکھا ہے کہ اس طرح سے solve کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا جبکہ یہ ہم جانتے ہیں اس کا جواب 2 آتا ہے اور اس کا جواب یہ ہم پاس base 10 ہی ہے اور جس number کا log لے رہے ہیں اس کی base 10 ہی بن رہی اور اس exponent جو پاس product of quotient exponent اس میں یہ ہوتا ہے کہ powers جو ہوتی ہیں 2 plus 3 5 بن جائے گا اور ادھر بھی کیا آرہا جی میں پاس 2 plus 3 5 آرہ ہے اب اگر ہم اس جواب آئے گا تو یہ ادھر ہی لکھا ہو ہے 5 لکھا ہو ہے یعنی log بھی ہمارا یہی problem solve کرے گا جو کہ ہم ادھر سے دیکھ رہے ہیں یہ 5 لکھا ہو تو ہم لکھ دیں گے اس کا جواب 5 ہی آرہ ہے اور یہاں بھی 5 لکھا ہے 5 equal 5 ہے جو minus 1 آئے گا جبکہ اگر وہ left side پہ دیکھیں تو 5 ہی آرہ ہے تو یہ جو کہ wrong ہے اس کا minus نہیں آسکتا پلس کی جگہ نہیں لے سکتا اس ہم دیکھیں ملٹیپلائے کوئی غلطی سے لکھ دے یہاں پر ملٹیپلائے کا sign لگا دے تو یہ 5 کی جگہ 3 پر ڈیوائیڈ کریں تو یہ آپ کا جواب 0.666666 something اس طرح سے 67 ہم شارٹ فارم میں لکھیں تو یہ آتا ہے جو کہ 5 کے برابر نہیں ہوتا تو پھر ہم نے سارے ہی صورتحال کے حوالے سے دیکھا کہ یہ result ہے یہ true ہے جب ہم انہیں first number کا log لیں اور پھر second number کا log لے اور دونوں کو add کر دیں تو یہ result true رہتا ہے